کیا بھی بات ہوئی کہ جو ہیں دوسرے ہمارے غیر از جماعت علماء وہ خود ایک کشم کش کا شکار ہیں اور ایک الجن کا شکار ہیں کوئی یہ کہتا ہے کہ نبی کے طور پر آئیں گے مسیح موت جب آئیں گے کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ مسئلہ النبوت ہو کے آئیں گے نبوت کا درجہ ان کے پاس نہیں ہوگا امتی بن کے آئیں گے کچھ جو ہے وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ایسے کسی وجود کے آنے کا انتظار کرنا جو ہے وہ ایک غیر قرآنی کانسپٹ ہے اس کا کوئی ایسا وجود ہے نہ آئے گا نہ اس کا کہیں قبر ملتی ہے تو میں صرف یہ پوچھنا جاتا ہوں کہ ایسے میں جب ہم کہتے ہیں کہ مسیح موت نے آنا ہے ہم تو مانتے ہیں اللہ کے فلسل کے مسیح موت نے آنا ہے لیکن جب یہ غیر از جماعت علماء یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی آنا ہے اور ان کے انتظار میں بیٹھے ہیں اور پوری امت کو ان کے انتظار میں بٹھایا ہوا ہے اور جو آگیا اس کو نہیں ماننے دیتے ہیں ساتھ وہ امت کو یہ بھی بتاتے ہیں لوگوں کو یہ بھی بتاتے ہیں آمت الناس کو کہ وعی اور الہام کا دروازہ بند ہو چکا ہے تو آنے والا نہ تو اگر نبی ہے نہ اس کو کوئی وعی اور الہام ہونا ہے تو اس کے علم کے کیا سورس ہوگی اس کو کیسے پتا چلے گا کہ میں مسیح موت ہوں یا میں امام مہدی ہوں کیا اس کا بس دل چاہے گا کہ میں اٹھ کے دعویٰ کر دوں وہ بزاروں میں نکل کر گا جو کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے الہام من بتایا گیا ہے اس کو تو ماننے کو تیار نہیں ہے تو اس کی کہی ہوئی بات کو کیسے پھر مانیں گے ظاہر بات ہے جی کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے یہ علم اور حکم پا کر اعلان نہ کرے جس طرح پہلی ابھی عسیم صاحب نے فرمایا تھا کہ میں خدا کے نمائندہ ہوں اور مجھے خدا نے یہ منصب اتا کیا ہے تو لوگوں کو نہیں پتا لگ سکتا اور اس کا ذکر حدیث میں بڑی وضاحت سے موجود ہے میں شاید پہلے بھی گفتگو میں کہہ چکا ہوں کہ اسی مسلم شریف کی حدیث میں جس میں آنے والے نبی اللہ کا ذکر ہے یہ بھی ذکر ہے کہ اوہ اللہ ہو الہیسا کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کرے گا اسی خدا کی وحی اور کلام اترے گا اور وہ لوگوں کو بتائے گا اور بھی بعض حدیث ہیں جس میں اس آنے والے وجود کے مطلع خدا تعالیٰ کی طرح سے یہ خبریں ملیں گی کہ جس سے ساپتہ چلے گا کہ یہ ہے ایک اس کا جو حصہ آپ نے ٹچ کیا کہ ایک طبقہ وہ بھی ہے جو کہتا ہے کسی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے اور ایک مایوسی کا شکار ہے یا یوں سمجھتے ہیں کہ شاید کسی کی ضرورت نہیں ہے قرآن کریم اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحسان ہے ہمارے اوپر کے ایسی کامل کتاب اللہ تعالیٰ نے ہم اطاع کیے کہ ہر بات کا جواب موجود ہے اب یہ جو بات ہے کہتا ہے کہ کسی کے آنے کی ضرورت کیا ہے اس کا جواب دیکھیں قرآن شیف کی یہ سورہ ہے آل عمران کی آت نمبر ایک سو اسی ہے آیت کے الفاظ یہ ہیں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں اسی حال میں چھوڑ دے کہ خبیص و تعیب ملے رہیں مومنوں کی حالتوں میں جب تک کہ خدا تعالیٰ کا طریق یہ ہے کہ جب یہ مل جائیں پتہ نہ چل رہا ہو کہ کون اچھا ہے کون برا ہے اب یہ اس وقت ہی بات نہیں ہو رہی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے تو وہ تو کوئی مومن نہیں تھا آپ نے تو مومن بنائے ہیں سارے کے سارے اور ان کے بعد پھر تمیز کر کے بتا دیا کہ یہ ابو بکرہ اور یہ عمر ہے وہ ابو جالے وہ تو تمیز ہو چکی تھی اللہ تعالیٰ کی یہ سنت بیان ہو رہی ہے ماں کان اللہ خدا ایسا نہیں ہے کہ وہ مومنوں کو اسی حال میں رکھے کہ ان کے اندر پتہ ہی نہ چلے کہ نیک کون ہے پاک کون ہے اور گندے کون ہے یہ کس طرح پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ کا کیا طریق ہے جسے چاہے گا اللہ تعالیٰ رسول کے طور پر اس کو منتخب کرے گا اور وہ آ کر بتائے گا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اسی بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آنے والا حق مدل ہوگا وہ آ کر بتائے گا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے جماعت قائم ہوگی تو یہ جو مایوسی کا شکار ہے میں ان کی خدمت میں یہ بھی اگر وقت آپ کے پاس ایک منٹ ہے تو یہ عرض کر دوں کہ جب تک خدا تعالیٰ کا برگزیدہ وجود نہ ہے دنیا میں اصلاح کبھی نہیں ہو سکتی یہ خدا تعالیٰ کی وہ سنت مستمرہ ہے جو ہمیشہ سے ہے اگر دنیا میں انسانوں کی اصلاح ہونی ہے کسی معاشرے کی کسی انسانی طبقات کی تو وہ سوائے اس کے کہ خدا کا نمائندہ ہے خدا سے وہ وحی اور الہام پا کر اور خدا سے وہ نور لے کر آیا کبھی نہیں ہو سکتی کبھی دنیا کے سیاستان دنیا کے علماء دنیا کے فقہات دنیا کے فلسفر کبھی دنیا میں اصلاح نہیں کر سکتے اصلاح کا کام خدا تعالیٰ نے ہمیشہ اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے سے کیا ہوا ہے اس لئے اب بھی اگر اصلاح ہونی ہے اور یقینا ہونی ہے ہمارا تو کامل ایمان ہے کیونکہ ہم تو اس اصلاح شدہ معاشرے کو دیکھ چکے ہیں تو وہ خدا کے پاک نمائندے سے ہونی ہے اس لئے میں بڑے درد سے اپنے ناظرین کی خدمت بھی ارز کرنا چاہتا ہوں کہ آج بھی اگر اصلاح کی خواہش ہے تو خدا کے لئے خدا کے اس نمائندے کی خدمت میں حاضر ہوں اس سے اصلاح ہوگی اس سے دل پاک ہوں گے علماء کے تقریروں سے دل پاک نہیں ہوتے خدا کے اس پاک وجود کے پاس بیٹھنے سے دل پاک ہوتے ہیں صحابہ کہتے ہیں کہ اب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے تھے تو ایسی روحانی کا افیت ہوتی تھی کہ جنت دوزخ نظر آنے لگتی تھی تو اس پاک وجود کی پاک تاثیرات سے انسانوں کی صفائی ہوتی ہے پاکی زیادی ہوتی ہے اور اس کے انتیجے میں معاشرے میں اصلاح ہوتی ہے اور آج اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ ہمیں وہ خدا کے مسلحین کے وجود موجود ہیں ہمارے اندر جن کے ذریعے سے اصلاح ہو رہی ہے اور خدا تعالیٰ کا خلیفہ ہمیں وہ رہنمائی فرماتا ہے اور ان کے پاک وجود سے ہمارے دلوں میں صفائی ہوتی چلے جا رہی ہے بہت بہت شکریہ شبیل صاحب